بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں honestly میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت نے پاکستان نہ کر بھی بہت بڑی جو ہے وہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ it's a blunder it's a sort of blunder کہ اگر آپ نے cricket کھیلنا تو cricket کو cricket کی طرح کھیل گئے یار نہیں جانا پڑے گا نہیں جانا پڑے گا آپ بھائی جب گورنمنٹ کو بیچ میں لے کے آ جاؤ گے گورنمنٹ پرمیشن نہیں دے رہی تو آئی سی سی کیا کرے گی ہاں آئی سی سی پھر یہ شاید کر سکتی ہے ہو سکتا ہے شاید یہ کر دے کہ بھائی آپ کے میچز ہم ایک آدھ میچ ہم باہر کر دیتے ہیں یا آپ کوئی سمجھ فائنل فائنل بھوچہ بھوٹر نہیں ہوگا آئی سی سی کے میٹس میں یار سب کچھ ہو جائے گا نہیں ہوگا سب کچھ ہو جائے گا نہیں ہوگا سب کچھ ہو جائے گا دوہزار اکتیس تک آئی سی سی کا ایف ٹی پی لاکٹ ہے سر اناؤنس ہوتا ہے یہ آپ کو پھر بتا رہا ہوں یہ کہ ایشیا کپ نہیں ہے سر جب میں بیٹ کے فیل کا شیڈیول اناؤنس ہو رہا ہے لیکن سر ابھی اشکے امتحاں اور بھی ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہیڈ نڈم سیٹھی نے ایک بار پھر ایک ٹویسٹ ڈالا ہے سٹوری میں اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے ابھی تک جو ہے وہ کنفرم نہیں کیا ورلڈ کپ میں جانے کے لیے ہم نے تو یہ کہا ہے کہ گورنمنٹ کی اجازت سے مشروع ہے یہ سارا کچھ گورنمنٹ آف پاکستان اگر اجازت دے گی تو پھر ہم ورلڈ کپ میں جائیں گے اور اس کے کہ اگر ہماری حکومت سیکیورٹی کنسیڈریشنز دیکھتے ہوئے ہمیں اجازت دے گی تو ہم آئیں گے اگر وہ نہیں دے گی تو ہم کیسے آئیں گے پہلی بات اور اگر وہ دیتی ہے تو پھر یہ ایشو بنتا ہے کہ کہاں کون سا میچ ہونا ہے اور کھان اور وہاں کیا ہماری پریفرنس کے آئچے نہیں ہے کلکتہ ہے احمد آباد ہے وہ بات کی بات پہلی بات تو یہ کہ ہم جائیں گے کی نہیں جائیں گے اور کیوں نہیں اگر نہیں جاتے تو کیوں نہیں جائیں گے اور اگر جائیں گے تو کیوں جائیں گے تو یہ حکومت کے فیصلے ہیں جب وقت آئے گا تو پوچھ لیں گے ان سے کیا انڈیا جانا ہے یار نہیں جانا پڑے گا نہیں جانا پڑے گا آپ بھائی جب گورنمنٹ کو بیچ میں لے کے آ جاؤ گے گورنمنٹ پرمیشن ہی دے رہی تو آئی سی سی کیا کرے گی ہاں آئی سی سی پھر یہ شاید کر سکتی ہے ہو سکتا ہے شاید یہ کر دے کہ بھائی آپ کے میچز ہم ایک آدھ میچ ہم باہر کر دیتے ہیں یا آپ کوئی سمی فائنل فائنل نہیں ہوگا آئی سی سی کے میٹس میں یار سب کچھ ہو جائے گا سب کچھ ہو جائے گا اگر انڈیا کہہ رہا ہے کہ میں نے آ کر کھیلنا ہی نہیں ہے پاکستان میں تو اس پہ تو پاکستان کچھ نہیں کر سکتا نا انہوں نے کہا کہ ہماری گورنمنٹ اجازت ہی نہیں دے رہی پاکستان جا کر کھیلنے کے لیے اب انہوں نے یہ معاملہ مقابلے میں اٹھایا ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری بھی گورنمنٹ اجازت دے گی تو پھر جو ہے وہ ہم جائیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہم کون سے شہروں میں کھیلیں گے ہم پیچھے کی اوپر نہیں دے جائیں گے ہم جائیں گے سیکیورٹی کنسیڈریشن اب ان کی طرف سے تو ظاہر ہے وہ کہتے ہیں جی احمد آباد میں ایک لاکھ بندہ آتا ان کی لیے تو it's a very big show مگر ہو سکتا ہے کہ ہماری دوستو دیکھیں یار ابھی پاکستان جو ہے وہ اس سمیں بی سی بھی بھانگ کھا کے بیٹ گیا دوستو بھانگ کس کارن کھا ہے وہ میں آپ کو بتا رہی تم دیکھیں بی سی سی آئی نے ان کا ہائی ویٹ جو موڈل تھا اسے ایکسپٹ کر لیا تھا اور آئی سی سی کے مطلب تونیمنٹ ہو گئے آئی سی کب کا تونیمنٹ ہے اس کے لیے سب کو راستے ساپ ہو گئے تھے لیکن اب جو یار پی سی بھی جو بول رہا ہے کہ اس کا نیا ڈراما شروع ہو گیا ہے اب پی سی بھی کا کہنا ہے کہ اب ہم جو کھیلیں گے جب ہمیں سرکار انومتی دے گی بھارت میں کھیل لے گی تب ہم بھارت جائیں گے اور اس کے ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ جس پرکار بھارت کی جو گورنمنٹ ہے وہ پاکستان میں کھیلنے کی اجارت نہیں دیتی اسی پرکار ہمیں بھی اپنی گورنمنٹ سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ ہمیں اجارت دے گی یا نہیں دے گی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بگر گورنمنٹ کے نہیں جا سکتے دوستو میں آپ کو ایک بات بتا دیں بھیجی سے ابھی سانت بیٹھا ہوا ہے سن رہا ہے ان کو دیکھ رہا ہے جس دن وہ انہوں نے بولنے چاہلے ہو کر آنا تو یہ ہائی بریٹ کے آپ بگر ہائی بریٹ موڈل کے بھی کرکٹ کھلنے آئیں گے ابھی وہ سانت بیٹھا ہے تو اس لئے یہ زیادہ بڑھ بڑھ کر رہے ہیں دوستو آگے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا نے کیا کہا تو بھائی میں ایک صحیح بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ بہت عرصے سے ڈرامے بازیہ کر رہے ہیں انڈیا کا جتنا بڑا سی بڑا کرکٹر ان کا جنرلسٹ میں کیا گیس نہیں ہوں میں ان کے موں سے سیب یہ سننا چاہتا ہوں کہ کیا وہ ڈریکٹلی یہ بات کریں گے صاف جس طرح ہم کرتے ہیں کہ ہم تو جائیں گے ورلڈ کپ پہ وہ بات کریں گے ہم آئیں گے ایشیا کپ چمپئن ٹروفی میں وہ نہیں کریں گے ہم کام بھی نہیں کر رہے ہیں نجم سیڈی صاحب نے بول دیا نا میری بات نہیں سمجھ رہے ہم لوگ کون ہم کرکٹرز یا میڈیا سے تعلق کرنے والے لوگ ہم تو صاف کہیں گے نا وہ بات کی بات ہے گورنمنٹ کا کیا فیصلہ ہے ہم تو صاف بات کریں گے جانا چاہیے ان کے لوگ کریں گے یہ ان کی مرضی ہے لیکن جب وہ چاہ رہے ہیں وہ یہ میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں میری بات سنجھے میں لکھ کے دے دوں آپ کو مارکر پہ لکھ کے دے دیں ورلڈ کپ شروع ہو رہا ہے آپ کا اکتوبر میں سنینہ نا پانچ اکتوبر سے ورلڈ کپ شروع ہو رہا ہے سولہ جون کو نجم سیڈی صاحب کہہ رہے ہیں ہماری گورنمنٹ فیصلہ کرے گی ہم بھی تو یہ کر رہے ہیں نا ہم نے بھی گورنمنٹ پر ڈالا ہوا ہے آخر میں دونوں جائیں گے یہ میں واقعہ سمجھا رہا ہوں وہ کہتے ہیں نا آخر میں کیا ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس میں لگے ہیں کہ کیا پہلے ہوگا کیا بعد میں میں اس میں نہیں لگا ہوا میں اس میں نہیں لگا ہوا ابھی یہ بتائیں کہ نجم سیڈی صاحب سے سوال ہو گیا میں اس پہ لگا ہوا میں اس پہ لگا ہوں آئی سی سی کو کوئی اتنا بڑا پھرہ تیار کرنا چاہیے اس کے نیچے پاکستان کرکٹ بورڈ اور بی سی سی آئی کے سگنیچر ہونے چاہیے پکے ٹھیک ہے ڈرامے بازیوں والے نہیں پکے کہ بھائی ہم تو آئیں گے ورلڈ کپ میں ان کو بھی بولر چیمپنن ٹروفی میں آئے آپ کو اب آپ بتاؤں اب آپ پھر بولیں گے اچھا پاکستان جو ڈراف شیڈیول ہے نا تمام میمبرز بورڈ کے جا چکے سب اس کو اپروف بھی کرتے ہیں میں نہیں مانتا اس کو ٹھیک ہے اور میمبرز ایگریمنٹ بھی اپروف ہے پاکستان جائے گا سر یہ سب ہو جائے چاہیے انڈیا کو پاکستان آنا چاہیے لیکن بارا چلیے پاکستان نے ہائیبریڈ موڈل دیا بی سی سی آئی پہلے چونچنا ضرور کی ایک پورے کا پورا بیانیاں بنایا گیا ایک نیرٹیف جو ہے وہ بیلڈ کیا گیا کہ جی ہم نہیں جائیں گے ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے پاکستان کا ایشیا کا پہلے خبر آئی کہ جی ہو گئی نہیں پھر خبر آئی نہیں جی پاکستان کے بغیر ہو جائے گا اب خود آپ کے جو بڑے معروف کمنٹیٹر ہیں آکاس چوپڑا خود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان کے بغیر ایشیا کب ہوئی نہیں سکتا ایشیا کب پاکستان کے بغیر ایسا ہے جیسے ٹاپنگ کے بغیر جو ہے وہ آپ کسی کو پیڈزا کھلا رہے ہیں تو یہ مطلب اس طرح کی باتیں جب ہو رہی ہیں تو میرے خیال میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی اب ہاتھ تھوڑا ہولا رکھنا چاہیے نجم سیٹی نے کیس تو بہت اچھا لڑا ہے زبردست پریشر بھی ڈالا ہے اور اپنی چیزیں منوائی بھی ہیں جہاں تک منوائی جا سکتی ہے اب اگر انڈیا کہہ رہا ہے کہ میں نے آ کر کھیلنا ہی نہیں ہے پاکستان میں تو اس پہ تو پاکستان کچھ نہیں کر سکتا نا انہوں نے کہا کہ ہماری گورنمنٹ اجازت ہی نہیں دے رہی پاکستان جا کر کھیلنے کے لیے اب انہوں نے یہ معاملہ مقابلے میں اٹھایا ہوئے ہماری بھی گورنمنٹ اجازت دے گی تو پھر جو ہے وہ ہم جائیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہم کون سے شہروں میں کھیلیں گے تو یہ ایشیا کپ کا تو وینیو اناؤس ہو گیا ہے سب کچھ اناؤس ہو گیا ہے لیکن ورلڈ کپ کا شیڈیول ابھی بھی اٹھکا ہوا ہے اور پاکستان کرکٹ بورٹ ابھی تک جو ہے وہ اس معاملے میں کنفرم نہیں بتا رہا آئی سی سی کو جناب کہ ہم ہمارا ہونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے ای ٹھنگ سو کہ یہ اب جلدی ریزولف ہو جانا جی بکاوز اب تو تھوڑے سا تو وقت رہ گیا ورلڈ کپ میں بہت کچھ ہونا باقی ہے ابھی تک جو ہے وہ اگر آپ ورلڈ کپ کا جو ہے وہ بتائیں نہیں پا رہے شیڈیول نہیں اناؤس کر پا رہے تو آپ کے لیے پھر آگے کس طرح سے چلنا پاسیبل ہوگا یہ بھی ایک ایشیو ہے اور یہ ایشیو اس وقت تو دوستو جیسے کی اپنے ویڈیو میں دیکھا پاکستان کے جو ایکسپرٹ تھے ان کا کیا کہنا تھا ان کا کہنا تھا سب کچھ اچھا چلا تھا پی سی بھی نیا موڈ لیا ہے اب دیکھیں بی سی سے میں آپ کو ای بار بطا دینا چاہتا ہوں دوستو بی سی سے دیکھو جب تک سانتے سانتے باقی جب بی سی سے بولنا چیز رو کرے گا اور نہیں رول لاغو کرنا چاہلو کر دے گا تو پاکستان جو یہ نجام سیٹی جو جنہیں گلی کا کچھتا بھی نہیں جانتا ہے وہ تک کے مطلب بولے آ رہے ہیں تو دوستو ویڈیو اگر اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک جلور کریں